پردیس اور رشتہ داروں کی امیگریشن اسلام علیکم میرا پوائنٹ آف یو میں آپ سب کو خوشان دید آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا صرف ایک مقصد تھا میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہی فیس بک کے اوپر تیبہ محمود آئی خوب میں نام صحیح لے رہی ہوں اگر نہیں لے رہی تو میں بہت معافی چاہتی ہوں میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی اور ان کی ویڈیو کا لبے لباب یہ تھا کہ جو پردیس میں رشتہ دار رہتی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ رشتہ دار جو ہیں جو ایشیا میں رہتی ہیں وہ ان کو جو ہے امیگرنٹ کروائے جا اور ان کو بلائے جا اپنے پاس اچھا میں ان کی بات سے سو فیصد تو نہیں لیکن ستر اسی فیصد تک ضرور ڈیس اگری کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کبھی ہوتا ہوگا کہ آپ رشتہ داروں کو شاید اس لیے امیگرنٹ نہیں منع کرتے ہوں گے کہ امیگریشن کا پروسس بہت مشکل ہے ہو نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ جو بھی بہانے آپ بناتے ہوں گے وہ لوگ جو نہیں بلانا چاہتے اپنے رشتہ داروں کو ایک بھرم میں رکھنا چاہتے تھے تو وہ اس لیے نہیں بلاتے ہوں گے لیکن اب جو ہے وہ سیچویشن بلکل مختلف ہو چکی ہے اب سیچویشن بلکل چینج ہے ہم جب یہاں پر شروع میں آئے تھے ہم ماشاءاللہ سے ہماری بڑی فیملی ہے تو ہم لوگ جب یہاں آئے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم دوڑ کے بھاگ کے پاکستان واپس پلٹ جائیں اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہم ایک بھرا پورا خاندان چھوڑ کے آئے تھے پھر جو ایت تہوار وہاں ہوتے ہیں اس کے علاوے بھی بہت ساری وہاں گیترنگز ہوتی ہیں اور ہم ان گیترنگز کو ان جگہوں کو ان رشتوں کو بہت محسوس کرتے تھے سب کی کمی بہت محسوس کرتے تھے چھپ چھپ کے روتے تھے کمرے میں بند ہو ہو کے روتے تھے میں اپنے وہ جرنی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت مشکل اور کٹھن وقت تھا ہماری پوری فیملی کے لئے کہ ایک دم سب سے کٹ کر کینیڈا آ جانا اور یہاں پر نئے سری سے زندگی کو شروع کرنا تو بس اس وقت دل یہ چاہتا تھا کہ واپس بھاگ جاؤ اور بھاڑ میں گئی کینیڈا کی میگریشن بھاڑ میں گیا سب کچ بس واپس جو ہے وہ پاکستان جاؤ اپنے رشتداروں کے درمیان لیکن وقت جو ہے وہ بہت بڑا مرہم ہے اور وہ جو ہے وہ چیزوں کو خودی صحیح کر دیتا ہے اور ہمارے کے لئے بھی چیزیں صحیح ہوتی گئیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لیکن ٹائم لگا اس چیز کو ایسا نہیں تھا کہ پلک جھبکتے میں ہو گئی ہے چھٹکی بجاتے میں ہو گئی ایسا کچھ نہیں تھا تو وقت لگا ہمیں چھوٹے بہن بھائی تھے وہ رائٹ اوے جو ہے وہ سیٹل ہو گئے کیونکہ ان کی دوستیاں بن گئی چھوٹی کلاسس میں تھے تو بہت آسان تھا ان کے لئے ارجس ہونا لیکن ہم بڑوں کے لئے تھوڑا سا مشکل تھا ہم لوگ جو بڑے بہن بھائی ہیں جنہوں نے ہائی سکول تک پڑھا پاکستان سے ان کے لئے بڑا مشکل تھا یہاں کینیڈا میں ارجس ہونا کیونکہ ساری دوستیاں وہیں سارے اشتداریاں وہیں سب مزے وہیں ہم لوگوں لیکن بہرحال ہم سے کبھی بھی کسی نے سوال کیا اس وقت تو ہم لوگ ہی اتنی مشکل حالات میں تھے میرے والد خود ہی بتا دیتے کہ بھائی ابھی تو میری اتنی نا جاب ہے میں گھر کا خرچہ ہی بڑی مشکل سے پوری کر پا رہا ہوں کہ تم لوگ کو یہاں بلا کے میں کس طرح سرچ جا سکتا ہوں میرے والد جو ہے وہ بہت ساگو انسان ہے اور سیم میری والدہ کا وہاں پہ ہماری فیملی بڑی مشکل سے آتی ہے اور ہم لوگ جب یہاں امیگرینٹ ہو کے آئے تھے تو ہم ہمائے والد نے تین کمروں کا اپارٹمنٹ لیا تھا وہ تین کمروں کے اپارٹمنٹ میں ہم بہن بھائیوں کا اور والدہ ان کا جو ہے وہ رہنا کیونکہ وہ کمرے جو ہوتا ہے اپارٹمنٹ کے اتنے بڑے نہیں ہوتے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماسٹر بیٹروم جو تھا ہم بہنوں کو دے دیا گیا اس کے بعد جو روم تھے وہ بھائیوں میں تقسیم ہو گئے اور میرے دو چھوٹے بہن بھائے اور امی پپا مجھے آج ہو یاد ہے وہ جو ہے وہ بھار لیونگ ایریا میں سوتے تھے تو بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ چیزوں کا اڑچس کر کے ہم آگے کی طرف بڑھیں اس کے تین چار سال کے بعد کیونکہ میرے بڑے بھائی نے بھی جوب کر لی تھی میری بہنے بھی جوب کر لی تھی اور میں نے بھی تو میرے بھائی نے جو ہے وہ بڑا پشت کیا اور انہوں نے گھر لے لیا گھر لے لیا اور اس کے بعد جو ہے لیکن وہ گھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا گھر اتنا بڑا ضرور تھا کہ اس میں ہماری فیمنی کمفرٹیبلی آ گئی بڑا کمرہ تھا ہمارے حصے میں آیا ہم بہنوں کے کیونکہ ہم ساری بہنے ساتھ رہتی تھے پھر اس کے بعد جو دوسرا چھوٹا کمرہ تھا وہ بھائیوں کے حصے میں آیا اور اس کے بعد جو ہے ایک کمرہ جو تھا وہ امی اببو کو دے دیا پیسمنٹ میں جو کمرے بنیتے وہ اور بھائی کو ملی رہے تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سے ایڈجسٹ ہوئے بہرحال اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے رہے اور یہاں آ کر یہ سمجھنا کہ آپ پاکستان میں جتنی عیاشی کے ساتھ رہ کر آ رہے ہیں اور جہاں مرضی ہوتی ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کھانا کھا لیا دوستوں میں گھوم آئے جوب بھی کر لی نہیں یہاں ایسا کوئی سیچویشن نہیں ہے یہاں اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ گھنٹے آپ نے ہمارے ساتھ کام کرنے ہیں ہم آپ کو ان پانچ گھنٹوں کے لیے پی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے اچھی طرح کام کریں گے میں خود کام کرتی رہی ہوں کام کر رہی ہوں تو اس لئے مجھے پتا ہے اور میں بالکل سچ بولوں گی آپ سے میں نے پوچھے بھی لگائے ہیں کاؤنٹر بھی صاف کی ہیں ٹیبلز بھی صاف کی ہیں ہم نے ریسٹرانٹس میں بھی کام کیا ہر جگہ تو یہ آکے مشقت تو کرنی ہوگی کوئی یہاں پر آپ کو جوب کیونکہ آپ کی ڈگری کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو پاکستان میں آپ کی ڈگری کی ویلیو ہے تو یہاں آکر آپ نے جوب بھی کرنی کمانا بھی ہے جو جگہ آپ نے یہ ہے رینٹ کی ہے یا آپ مارگیج کے اوپر ہیں تو وہ آپ کو پیسے پی کرنے اس کے علاوہ گاڑیوں کی انشورنس ہے اس کے علاوہ جو پی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مل ملا کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیاملیز کو سروائف کرنا تو اگر کوئی جیسے میرے والد سے ان کے بھائی اور میری والدہ سے ان کے بھین بھائی پوچھتے یا وہ بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے ہم اگر کسی کو بلا بھی لیں کوئی آ بھی جائے تو ہم لوگ اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اس کے لئے سیپریٹ بندوبست کرنا ہوگا سیپریٹ بندوبست کرنے کے لئے آپ کو سیپریٹ پیسی چاہیے ہوتے ہیں اول تو یہ بات ہے کہ یہاں کا کرائیٹ ایریہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہوں گھر میں کمرہ ہے آپ لاکھے رکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ ہیں ان اصول جن کو فالو کرنا ہوتا ہے کوئی ہم سے جب بھی پوچھتا ہے ہم اس کو بتا دیتے کہ بھائی یہاں پہ یہ فارم ہے آپ اس کو پرنٹ کرو یا آن لائن آپ اسے فیل کر سکتے یہ ڈاکیمنٹیشن کی ضرورت ہوگی ساری لسٹ ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میرے والد کو کوئی ایشو نہیں ہے میرے والدہ کو کوئی ایشو نہیں ہے اس حوالے سے نہ میرے بھائیوں کو کوئی ایشو ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں ہاں بسم اللہ کر کے آئیں لیکن ہم کسی کو آسرہ نہیں دیتے ہیں میرے والد سے جب ان کے بھائیوں نے پوچھا کہ بھائی جن ہم آنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے تو بتائیں ہم آ کے کیا کرے ہیں کس طرح سے گئے ہیں تو میرے والد نے صاحب بول دیا بھائی ابھی ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں ان میں تو ہمارا گزر بسر جو ہے مشکل سے ہو رہی ہے کہ تمہیں یہاں آ کے جوب تو کرنی ہوگی تو ان کو میرے چاچاؤں کو یہ بات جو ہے وہ کافی بری لگی تھی اور ان نے بولا کہ آپ شاید بلانا نہیں چاہتے اس لئے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ بہرحال ناراض ہو گئے اور جو رشتہ بھی پوچھتے تھے میری والدہ سے یا والد سے سب کو بلکل وہ صحیح صحیح جواہ دیتے تھے ابھی دوبارہ جو ہے وہ ہمارے کازنز وغیرہ جو ہیں وہ آنا چاہ رہے تھے پانچ سال پہلے کی بات آئی ہے تو میرے بھائی سے وہ پروسس اس نے پوچھا میرے بھائی نے سارا کچھ اس سے سمجھا دیا اور کہنے لگا کہ آپ ہم میری طرف سے اپلائے کریں تو میرے بھائی نے کہا کہ میں اپلائے نہیں کر سکتا یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا ہاں تمہیں ضرورت کن کن چیز ہوگی ہے کیا کیا ڈاکیمنٹس لگیں گے کیا نہیں ہوگا کتنے پیسے شو کرانے کیا کرانے وہ سب میں تمہیں بتا دیتا ہوں اور وہ سب انہوں نے ان سے سب کچھ بتا دیا لیکن چاہیے کیا تھا انہیں وہ کہنے لگا آپ بلانا نہیں چاہتے اس لئے آپ اپلائے نہیں کر رہے ہمارے لئے تو میرے بھائی نے کہا کہ بیٹا یہاں پہ اپلائے خود اپنے لئے تمہیں کرنا ہوگا جو جیسے میں ہوں اگر میری والدہ یا والد پاکستان میں ہوتے تو میں ان کے لئے اپلائے کر سکتی تھی بہیر سید بیٹی کے لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کے لئے پھر بھی نہیں اپلائے کر سکتی تھی میں ان بہن بھائیوں کو ضرور بلا سکتی تھی جو بیس یا اٹھارہ سال کے کم کم عمر ہیں یا غیر شادی شد ہیں تو اس کے لئے بھی کرائیٹ ایریا ہے تو میں جب اپنے بہن بھائیوں کو نہیں ان کرائیٹ ایریاز اگر یہ میچ نہیں کر رہے ہوتے میں ان کو نہیں بلا سکتی تو میں کسی اور کو کس طرح سے بلا سکتی بہرحال میرے بھائی نے ان کو ہر چیز سمجھانے بڑی کوشش کی پھر میرے بھائی نے میرے ایک اور کزن نے بھائی سے پوچھا مجھ سے بھی پوچھا میں نے اس کو وہی ساری ساری پروسس میں نے اس کو سمجھا دیا کہ یہ یہ پروسس ہے اور یہاں پہ جا کے دیکھو اور اگر سمجھ نہیں آرہا تو وہاں پہ جو لائیر ہے جو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں لائیرز ان سے جا کے معلومات کرو وہ تمہیں اچھی طرح کہنے لگا کہ نہیں آپ اپلائی کریں میں نے کہا دیکھو میں تو اپلائی نہیں کروں گی یہ تمہارا کام ہے اپلائی کرنا میں نے جو چیزیں تمہیں ضرورت ہیں وہ سب میں نے تمہیں پروائی کر دی ہیں تو بہرحال وہ یہ کہنے لگا ہاں آپ لوگ بلانا نہیں چاہتے آپ نہیں چاہتے ہم لوگ بھی کینیڈا ہیں تو مجھے بڑی حسی آئی اس بات کے اوپر کہ بھائی میرا تھوڑی کینیڈا آؤ وہ کھلا ہے بھائی جس کو دل چاہے ہوا ہے پھر ہوا یہ کہ اس کے بھائی نے اپلائی کیا میرے ایک کزن نے اپلائی کیا اس نے سٹڈی ویزا کے لئے اپلائی کیا اس کا ہو گیا وہ یہاں نہیں آیا ایڈمنٹن آیا اور جب وہ آیا ہم سے کسی نے کوئی بات نہیں کی ہم سے سب پڑے کٹے کٹے رہے کے وہی ہم بلانا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے بتا دیا تھا یہاں کی زندگی اتنی آسان نہیں یاشی والی زندگی نہیں جیسے تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہاں آئیں گے اور ڈالر کمائیں گے ڈالر اگر کماؤ گے تو خرج بھی کرنا پڑیں گے ڈالر کو بہرحال ہوای فیاملی میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آیا اور جب وہ اس کو ہم نے کم مرس کم پانچ سال کے بعد میں نے تو اس سے دیکھا تھا اور میں نے اس کو دیکھا تو اس کے آگے کے حصے کے جو ہے وہ سارے بال جھڑے ہوئے تھے اور مجھ سے چھوٹا ہے وہ کافی میرے بھائیوں سے بہت چھوٹا ہے وہ تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری حالت کیا ہوگی تو کہنے لگا ہاں یہ کینیڈا کا توفہ ہے میں یہ مو سے بے ساختہ نکلا میں نے کہا اور تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تم لوگوں کو بلانا نہیں چاہتے کہتا ہے کہ اب آپ مجھے بلانے چاہتے خود تو سیٹل ہو گئے وہاں پہ تو یہ سیچویشن ہے اتنا آسان نہیں ہے لیکن میں انکاریج کروں گی آنے کے لیے کہ ہر فیاملی میں سے کسی ایک لڑکی یا لڑکی کو ضرور آنا چاہیے ایبراڈ جانا چاہیے چاہے آسٹریلیا جائے یو ایس جائے یو کے جائے کیانیڈ آئے دبائی جائے کہیں میں بھی you should go اور اگر آپ میں اتنی کیپسٹی ہے تو باہر جا کے جو اپنے فیاملی کو جو ریال فیس آف ایبراڈ ہے وہ ضرور دیکھائیے گا کہ ریال میں یہاں یہ ایسا ہوتا ہے اپنا بھرم بھازی والا بہت کم ماحول ہے اب ماحول ہے ریالٹی کا یہاں پر آنے کے بعد ہمیں جو سب سے پہلی ہماری جس چیز کے پر ہمیں سب سے پہلے فوکس کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رینٹ یا مورگیج کیونکہ تیسرے مہینے نوٹس مل جاتا ہے اور نوٹس نہیں ملتا وہ آ کے آپ کا سماحہ نکال کے بھار رکھ دیتے ہیں فائنل نوٹس آتا ہے اس کے بعد بینک کے لوگ آتے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ ایک پروسیز اللہ شکر ایسے کبھی کسی مرحلے سے گزرے نہیں تو مجھے اس کی بہت ڈیٹیلز تو نہیں پتا لیکن تیسرا وفائنل نوٹس آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک ڈیڈ لائن دے دی جاتے کہ اس کو آپ نے گھر خالی کر دینا ہے آئی ڈونٹ کیئر اور جو ڈیب ہے آپ کا وہ تو آپ نے پی کرنے ہی تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ بڑے ششکے والی لائف ہے بڑے کول لائف ہے تو ایسا کچھ نہیں ہاں اگر آپ کو آ رہے ہیں اور ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں مختلف ممالک کو تو پلیس ڈو کم آپ کے پاس اگر اسپینڈ کرنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس طاقت ہے انرجی ہے تو آئیں یہاں پہ کمائیں اپنا اپنے جان ماریں یہاں پر کمائیں اور اسپینڈ کریں بالکل فور شور یو شوڈ ڈو دس اور میں ایک بات لاس میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر ایک لڑکا آیا تھا میرے حضبن کو فلائف میں ملاتا تو جب یہاں آیا تو بڑا جو ہے وہ بڑا ایکشائٹڈ تھا اور ماشاءاللہ ٹوپر تھا سرسید یونیورسٹی کا تو اس نے یہاں پہ اس کو ایڈمیشن ہوا خیر سب کچھ ہو گیا کہہ لگا میں تو اپنا سب کچھ وہاں پہ میرے اببانے بیچ کہ مجھے آن بھیجائے صرف ہمارا گھر بچائے واقعی ہماری ہر چیز بگ گئی پلوڈ وغیرہ تھا وہ بیچ کے میرے اببانیا مجھے بھیجائے اب وہ آیا تھا اپنی خالہ کے پاس یہاں خالہ رہتی ہیں اور خالہ کا جو ہے وہ گھر ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک یا ڈیر مہینے کے بعد اس کی خالہ نے کہہ دیا کہ بیٹا اب اپنا بندو بس تم خود کر لو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خالہ جو ہے وہ بے مروت ہو گئی یا فلانہ ہو گئی نھمکانہ ہو گئی نہیں اتنی ٹیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے خالہ مجبور ہیں کیونکہ خالہ کی آلڑی چار اولادے ہیں جن کو وہ چھوٹے سے گھر میں ارجس کر کے رہے ہیں وہ خود بھی جوب کرتی ہیں جمعان لڑکا ہے اور لڑکیوں والا گھر ہے تو تھوڑا سا پروٹیکٹیو ہوتا ہے انسان جس طرح کا آج کل ماحول بنا ہو ہے تو تھوڑا سا انسان پروٹیکٹیو ہوتا ہے انہوں نے جتنا وہ سپورٹ کر سکتی تھی انہوں نے کرا انہوں نے اس کو بتا بھی دیا تھا کہ بیٹا ایک مہینی سے زیادہ میں تمہیں نہیں کر پاؤں گی سپورٹ اس کے بعد اس کو ارجسٹ ہونے کے لیے جگہ دھونے پڑی اس نے جوب کی اور جب وہ تھوڑے ارجسے کے بعد میں ہماری گھر دوبارہ آیا میں اسے کھانے والے پر بلائیا تو وہ آ کے میرے حزبن گلے لگ کے رونے لگ گیا میں حزبن نے اسے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم مہینے لگا نہیں پردیس پردیس ہوتا ہے میں صبح پڑھائی کرتا ہوں اس کے بعد مجھے شامل جوب کرنی پڑتی کیونکہ مجھے کرایا دینا ہے اس جگہ کا اور اس کے بعد میرے امی ابو جائے وہ بھی کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھ سے کہ میں کروں مہینے لگا سیکنڈ سیمسٹر اس نے ڈراب کرا اس نے جوب کی پیسے جمع کی سب کچھ کیا اس کے بعد اپنی پڑھائی کے پیسے نکالے اسی میں سے اپنے رینٹ کے پیسے نکالے کھانے پینے کے پیسے نکالے اور اس کے بعد وہ جو چھوٹی موٹی جوب کرتا ہے پڑھائی کے ساتھ وہ جو پیسے وہ بناتا ہے وہ اپنے والدین کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے کچھ نہ کچھ بھیجی تاکہ وہ ریلاکس رہے بہرحال بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا بات بہت لمبی ہو گئی لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ تھا نہیں یہ فینٹیسی نہیں ہے اور ہم جو باہر رہتے ہیں ہم لوگ ششکے نہیں مارتے ہم لوگ بھرابازیاں نہیں کرتے نہیں یہ ریالٹی ہے اور یہ ریالٹی آفر براڈ ہے پردیس کی یہ ہی سچا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ آپ کے رشتہار بلانا نہیں چاہتے جبکہ بات ایسی نہیں ہے آپ ایک دفعہ خود جا کے دیکھیں گے ذائر سے بات کہتے ہیں آپ تو باہر بیٹھے میں آپ کے لئے تو یہ بات کرنا آسان میں دعا کرتی ہوں کہ جس جس کی خواہش ہے اللہ کرے اس کی خواہش پردیس میں آنے کی ضرور پوری ہو اور وہ بھی آ کے اپنی آنکھوں سے ان حالات کا معاینہ کر سکیں محلحہ کریں ان ساری چیزوں کو جب یہاں پہ دس بارہ سال انسان گزارتے اس کے بعد کہتے کہ نہیں اب آدھی تو ہوئی یہ ہے وہ اس ماحول کا تو آگے بھی چل جائے گا لیکن ششکی نہیں کوئی بھرم نہیں زندگی کی حقیقت ہے تلخ حقیقت اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنی اردگیز رہنے والوں کو خوش رکھئے گا اور بلکل خواب دیکھیں امید بھی رکھیں انشاءاللہ اچھا ہوگا میں پھر آپ سب سے بات کروں گی اپنی اگلی ویڈیو تک کیلئے میں آپ سب سے اجازت چاہتی اللہ حافظ